چیتاونی وارننگ کمجور دلوالے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں دوستو بھارت کے سب سے بڑی مسٹریوس میں سے پٹنا شہر کا یہ اگم کھوان ایک بہت بڑی مسٹریوس میں سے ایک ہے اس اگم کھوان کی کچھ ایسے رہیسے جو لوگوں سے چھپائے گئے اور لوگوں کو بالکل بھی نہیں بتا گیا ایسا کیا رہیسے تھا اور ایسی کیا باتیں تھی جو لوگوں تک نہیں بتائی گئی یہ اگم کھوان عام کھوان سے بلکل الگ ہے ہلو دوستو میں ہوں محمد آقب اور آپ دیکھ رہے ہیں دربھنگا لائف آئیے جانتے ہیں بہار کی رازدھانی پٹنا شہر کے رہس میں اگم کھوان کے بارے میں تو آج ہم اس ویڈیو میں اس اگم کھوان کی چار ایسے فیکٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی عام کھوان سے بلکل بھی الگ ہے اور یہی وہ چار ایسے فیکٹس ہیں جو پٹنا شہر کے اس کھوان کو دنیا کا سب سے رہس میں کھوان کے لسٹ میں شامل کر دیا گیا تو آئیے جانتے ہیں حیران کر دینے والے ایسے چار فیکٹ جن کے بارے میں جان کر آپ کے رونگٹے کھری ہو جائیں گے نمبر ایک گائز اس کھوان کے ادھیان سے دیکھنا یہ باہر سے اتنا سمپل دکھتا ہے اندر سے وہ اتنا ہے نہیں باہر سے یہ تمہیں سادھاراں کھوان جیسے ایک نارمل سا لگ رہا ہوگا بٹ یہ اندر سے کچھ اوری ہے یہ میں اندر اور باہر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم کنفیوز نہ ہو مجھے لگتا ہے تم کنفیوز ہو رہے ہو تو میں بتائی دیتا ہوں بھائی ہے نا تمہارا بتانے کے لیے اس کھوان کے اندر جو سب سے زیادہ عدبد اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ صدیہ گزر جانے کے بعد بھی اس کھوان کا پانی آج تک نہیں سکھا اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے گائز جب گرمی اپنے چرم سیما پر ہوتی ہے تو سارے تالاب لگ بگ سوک جاتے ہیں کھوان کے پانی کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کھوان کے پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی وہیں جوردار طوفانی بارس ہی کیوں نہ ہو جائے پورا شہری کیوں نہ ڈوب جائے لیکن اس کھوان کا پانی بلکل بھی نہیں بڑھے گا ہے نا عدبت اور رہس میں باتیں نمبر ٹو سمرات عشوک کے ننیانوے بھائی کی لاشیں اسی کھوان میں دفن ہیں سمرات عشوک کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ان کے ننیانوے بھائی ان کے راجگدی کے لیے خطرہ ہے اور یہی وہ کارن تھا جس کے وجہ سے سمرات عشوک نے اپنے ننیانوے بھائی کی ہتیا کر کے اسی کھوان میں دفن کر دیا تھا اور یہی کارن ہے کہ یہ رہس ہمارے ویڈیو کے لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر ٹری سمرات عشوک کا خزانہ ایسا کہا جاتا ہے کہ سمرات عشوک نے اپنے ننیانوے بھائی کو اس کھوان میں دفن کرنے کے بعد اپنے سارے خزانے اسی کھوان میں دفن کیے تھے اس کھوان کی سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کھوان کے اندر نو اور بھی کھوان بنائے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کھوان کے اندر دھیر ساری سرنگ ہے جو بھارت کے کئی راجعوں میں الگ الگ جگہ پر نکلتی ہے گائز تم لوگ رکو اور ایک امیزن کرو کہ اس جمعنے میں ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہوگی کہ ایک کھوان کے اندر نو کھوان بنانے پرے ہوں گے اپنے آپ میں ذرا سا تصور کر کر دیکھو ایک کھوان کے اندر نو اور کھوان بنانا کتنا زیادہ ٹف ہوتا ہے اور انہیں بنانے میں کتنا زیادہ محنت اور کتنی مشکتیں اٹھانی پرے ہوں گے اور کتنا وقت لگا ہوگا ویسے آپ کا کیا کہنا ہے یہ کھوان دراصل کس لیے بنائے گئے تھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر فور اس کھوان کے اندر سب سے زیادہ حیران اور پریشان کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کھوان کے اندر نوے کھوان کے بگل میں کھا جانوں کے لیے دسوہ گڑھا بنایا گیا تھا لیکن اس گڑھے میں پانی نہیں بھرتا اس کھوان کے اندر پانی ہونے کے باوجود اس کھا جانے والے گڑھے میں پانی بلکل بھی نہیں بھرتا گائز اس زمانے میں ایسی کونسی ٹیکنک اور ایسی کونسی ٹیکنولوجی استعمال کی گئی تھی سائنٹسٹ اس بارے میں جانکاری دینے سے اپنا مو پیچھے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں گائز کہیں نہ کہیں سائنٹسٹ کو بھی اس سوال کے جواب نہیں مل پا رہے ہیں اس کا جواب نہ کسی عام انسان کے پاس ہے اور نہ ہی کسی سائنٹسٹ کے پاس تو یہ باتیں پوری طریقے سے رہس میں ہیں یعنی مسٹریوس ہے مسٹری ہے جو کی آج تک انسل جا ہے اس اگمکویں کا رہس دوستو یہ تھا دروانگا لائف کی طرف سے مسٹریوس نائٹ اپیسوڈ 1 اور اگر آپ کو ہمارا مسٹریوس نائٹ کا اپیسوڈ 1 پسند آیا ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہم مسٹریوس نائٹ کے اپیسوڈ میں ہمیشہ سے انسل جے رہس کی بات کریں گے اپیسوڈ 2 لے کر بہت جلد حاضر ہوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسٹریوس نائٹ کا اپیسوڈ 2 جلدی ریلیج ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور سے بتائیں ویڈیو پہ ایک لائک ضرور سے کرتے دوستو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور سے کرتے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں